موسیقی اسلام علیکم دوستو اردو کلاسیک چینل پر خوش آمدید موزید سامین حضرات آئیے سنتے ہیں اردو تاریخی ناویل برک کلیسہ کس نمبر انتیس موزید سامین آپ سے امید کی جاتے ہیں کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں شکریہ مشرقی سپین کا حکمران الفانسو ایک روز اپنے محل کے ایک بڑے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا اس کے دائیں بائیں اس کے لشکریوں کے دو بڑے سالار تھے بائیں جانیب اس کا اپنا سپینی سالار جس کا نام ماغرو تھا جبکہ بائیں جانیب فرانسیسی سالار جس کا نام ہوارے تھا دراصل یورپ سے آنے والے بیشمار جنگجیو رضاکار الفانسو کے لشکر میں شامل ہو گئے تھے سپینی لشکریوں کا سالار اس نے اپنے پرانے اور قدیم سالار مارگروہ کی رکھا جبکہ یورپ سے آنے والے رضاکاروں کا اس نے ایک الہدہ لشکر بنایا اس کا سپیہ سالار اعلی اس نے ہوارے کو بنایا تھا ماغروہ اور ہوارے کے علاوہ اس وقت محل کے اس کمرے میں الفانسو کی ماں اس کی بیٹیاں اور بیویاں بیٹھی ہوئی تھی دوسری کتار میں شہر کے محسسین کے علاوہ پادریوں اور رہباؤں کی ایک لمبی کتار محل کے اس کمرے میں اپنے اپنے نشید سے سمالے ہوئی تھی اس موقع پر ایک شخص کو جو اپنے لباس سے راہب لگتا تھا الفانسو کے سامنے پیش کیا گیا جب وہ شخص الفانسو کے سامنے آیا تو الفانسو نے ہی نہیں بلکہ محل میں بیٹھے ہوئے سارے لوگوں نے اپنے جگہ سے اٹھ کر اس کا استقبال کیا ہاتھ کے اشارے سے الفانسو نے آنے والے شخص کو اپنے نزدیک کی ایک خالی نشید پر بیٹنے کے لے کہا پھر اس کتب دیکھتے ہوئے الفانسو بول پڑا میرے چوبدار نے مجھے بتایا کہ آپ کا نام ہیوبرٹ والٹر ہے اور آپ ایک بشیب کی حیثی سے فلسطین میں ہمارے محترم یورپ کے عظیم حکبرہ ریچرڈ کے ساتھ کام کر رہے ہیں آپ نے یہ نہیں بتایا کہ آپ نے کس حصے میں ہماری سلطنت کا روح کیا لیکن آپ کا یہاں آنا ہمارے خوش قسمتی کا باعث ہے اگر آپ برا نہ مانیں تو کیا آپ ہمیں بتائیں گے کہ اس وقت فلسطین کے حالات کیا ہے جس مقصد کے تحت آپ نے ہماری سلطنت میں قدم رکھ کر ہمیزت بخشی ہے اس کی وجہ ہم بعد میں دریافت کریں گے والٹر نام کے اس بشیب پر اس وقت عجیب سی افسردگی تاری ہو گئی تھی کچھ دیر تک وہ کوئی سوچتا رہا پھر اس نے الفانسو کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا محترم الفانسو فلسطین کی جنگ مقدس اختتام کو پہنچی جولائی سن 1187 صلاح الدین کی جنگ حتیر میں افتح عظیم سے پہلے اردن کے مغرب میں فلسطین کی ایک انچ زمینی مسلمانوں کے زیرے اقتدار نہ تھی لیکن اب صلاح الدین اور یورپی حکم رانوں کے درمیان ایک معاہدہ تباہ چکا ہے اس معاہدے کو الرملہ کا نام دیا گیا ہے اس کے مطابق فلسطین کا سارا علاقہ صلاح الدین کے غبزے میں چلا گیا ہے اس معاہدے اور صلاح پر صلاح الدین اور مسلمان جتنا بھی فخر کریں کم ہے حیرت اور بدقسمتی کی بات یہ کہ پادریوں کی پکار پر یورپ نے لبیک کہہ کر ساری عیسائی دنیا کو ہتھیار اٹھانے پر مجبور کر دیا انگلستان فرانس سیکلیا آسٹریہ کے بادشاہ بڑے بڑے لشکروں کو لے کر فلسطین میں داخل ہوئے ہر ایک کے پاس ایک ناقابل شکست لشکر تھا اس کے علاوہ بڑے بڑے ڈیوک نواب نائٹس و ٹیمپلر نے جرار لشکر کے ساتھ فلسطین ترور کیا ان کے مقابلے میں حیرت کی بات ہے مصرمانوں کا سلطان صلاح الدین اکیلا تھا اے بادشاہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں یہ نصرانی دنیا کے لئے بڑی کڑوی باتیں ہیں لیکن حقیقت صرف گردانی نہیں کرنی چاہیے میں یہ کہنے میں حق بجانی بھو کہ صلاح الدین کے ساتھ جنگ کے دوران عیسائی دنیا کی سارے طاقت پر جمع ہو گئی تھی لیکن ہماری بدقسمتی کے صلاح الدین کے پائے استقلال کو جنبش نہ دی جا سکی ان ساری یورپی قوتوں کے مقابلے میں صلاح الدین کے پاس ایک مختصر سا لشکر تھا جسے وہ کبھی دائیں کبھی بائیں کبھی آگے کبھی پیچھے لے جاتا اور اس کے بول اشکری اس کے ساتھ ایسے مخلص اور جانسار تھے کہ مہینوں کی لگاتار جنگوں کے باوجود کبھی وہ حرف شکایت لب پر نہ لائے ممکن ہے سلطان کی سپاہی اتنی طویل اور پرخطہ ملازمت سے تنگا کر چی بچی ہوئے ہوں لیکن جب اور جس وقت ان کے لئے سلطان نے ان کو طلب کیا وہ انکار نہ کر سکے اور اس کی ینبش عبرو پر اپنی جانے قربان کر دینے کیلئے تیار ہو گئے ممکن ہے درہ ددلہ کی دور دراز کی والیوں کی جاگیردار اس کے لئے متواتر مطالبوں پر خشمگی ہوئے ہو لیکن پوری وفاداری کے ساتھ اپنی صفحہ حاضر کرتے رہے اور ارسوب کے آخری مارکہ کے موقع پر موسیل کی فوج نے جڑت اور بہادری کے جو جوہر دکھائے ان کی مثال میں نے اپنی آنکھوں سے کبھی نہیں دیکھی ان سخت مارکوں کے دوران صلاح الدین مصر اور الجزیرہ کی فوج پر تکیا کر سکتا تھا گورت ترکمان عرب اور مصری سب مسلمان تھے اور اس کی اشارے پر چلتے تھے ان کے نصر اختلافات، قومی تاثبات، قبیل تنگ نظری کی باوجود اس نے ان سب کو ایک رشتے میں منسلک کر کے رکھا حالانکہ اس رشتے میں اسے بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور دو تین مرتبہ اس کے پائے استقلال متزلزل بھی ہوئے تھے اس کے اپنے خاندان کے ایک نوجوان شہزادے نے الجزیرہ میں آرزی طور پر انحراف بھی کیا لیکن اس کی یہ تکثیر فوراں معاف کر دی گئی یہ ایک تنہا واقعہ جس سے اس کے رائے پر اس کی غیر متزلزل اثر ثابت ہو جاتا ہے مجھے یہ کہتے ہوئے دکھ محسوس ہوتا ہے کہ پنچ سالہ جنگ کی عزیت اور آزوائش ختم ہونے کے بعد وہ کردستان کے پہاڑیوں سے لے کر لیبیا کی ریگستانوں تک بلا شرکت غیر مسلمان حکمران بن گیا ہے اور نہ صرف یہ کہ بلکہ جارجیا اور آرمینہ کی رومن کیتھلک حکمران کونیا کا سلطان اور کسندنے کا شہنشاہ بھی اپنے آپ کو اس کا متی اور فرما برداد دوست اور حلیف کہتے ہوئے فخر محسوس کرتے ہیں فلسطین میں قیام کے دوران جو میں نے دیکھا اسے سامنے رکھتے ہوئے میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ مسلمانوں کا سلطان صلاح الدین اپنے حلیفوں کا مرہون منت نہ تھا جو اس کی امداد کو نہ آتے تھے محض مبارک بات پیش کرتے تھے صلاح الدین نے تنہا اس کشم کش کا بار برداشت کیا آخری دور کے علاوہ جب اس کا بھائی پیش پیش رہا کوئی جنرل یا مشیر نہ تھا جس نے صلاح الدین کی رہبری کی ہو اس میں شک نہیں مجلس شورا خوجی فیصلوں میں اس کی رہنمائی کیا کرتی تھی اور کبھی کبھی کملہ اور سور کے فیصلوں کی طرح اس کے فیصلوں کو رد بھی کر دیتی تھی لیکن اس مجلس میں کوئی ایسا رکا نہ تھا جس کی رائے دوسروں سے زیادہ اثر انداز ہوتی ہو بھائی بیٹے بھچیدے قدیم رفیق جاگیردار اور صاحب رائے قاضی اس کی مشیر اور علماء کا عام فیصلہ اس میں برابر کا حصہ دار ہوتا تھا سب کی اپنے بری قابلیت اپنے میار کے مطابق سلطان کی بیلوس طریقہ پر مدد کرتے لیکن ان میں کوئی شخص یہ کبھی نہ بھولتا کہ آقا کون ہے ملسطین کے اس پرعاشو پر فتن اور تشویشناک دور میں ایک دماغ اور ایک عظم سب پر فوقت رکھتا تھا اور وہ دماغ اور عظم سلاح الدین کا تھا یورپ کی ساری قوتیں ہماری امیدوں ہماری خواہشوں کے برخلاف سلطان سلاح الدین سے شکست قبول کرنے کے بعد یورپ کی طرف چلی گئی ہیں پیمپلرز اور رضاکاروں کے بڑے بڑے گروپ اب اسپین کا روح کر رہے ہیں تاکہ اسپین میں وہ کام سر انجام دے جو فلسطین میں عدال نہیں کر سکے بہرحال فلسطین میں مقدس کشم کو اشختم ہو چکی ہے مسلمانوں اور نصرینوں کے مقامات مقدسہ دوبارہ مسلمانوں کے قبضہ میں چلے گئے ہیں اور وہ مقام حاصل کرنے کے بعد سلاح الدین نے ایک وسیع سلطنت اور بڑے منصوبوں کا خواب دیکھ سکتا ہے مسلمانوں کی فتوحات کی یادگاریں اور سلجوکیوں کی کامیابی کی مثالیں اسے دوسرے علاقے فتح کرنے پر آمادہ کر سکتی ہیں لیکن وہ ایسے وسوسوں سے اپنے سکون کو شاید برباد نہیں کرنا چاہتا یورپی حکمانوں کو مار بھگانے کے بعد اس نے اپنے لشکروں کے لیے آرام اور سکون کا راستہ چنا میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ یورپی حکمانوں کے جانے کے بعد مسلمانوں کے سلطان اپنے سپائیوں کو رخصت پر بھیج دیا میں نے اپنے آنکھوں سے جزیرہ کی سپائیوں کا ایک لمبا جلوس جاتے دیکھا یہ ان سپائیوں کا جلوس تھا جو ایک لمبا عرصہ سلطان صلاح الدین کے ساتھ یورپی حملہ آوروں کا مقابلہ کرنے کے بعد وطن واپس روانہ ہوئے تھے جب یورپی حکمان شکر سکھا کر واپس لوٹ گئے تو مسلمانوں کے سلطان نے عیسائی ظاہرین کے ان کافلوں کی طرف اپنی توجہ مبذول کی جو اپنی روح کی پیاس بجانے کے لئے ان مقدس مقامات کی زیارت کے لئے ساحل پر اترے تھے اگرچہ یورپی حملہ میں ایسے جابر قسم کے مسلمان موجود تھے جو لمکہ کے میدان میں کام کرنے والے اپنے عزیزوں کے کون ناحق کا بدلہ لینے کے لئے بے چین ہو رہے تھے لیکن یہ صلاح الدین کی فراخ دلیا کہ اس نے اس شہرہ پر بہترین قسم کے انصاف پسند خوجی دستے مقرر کیے جو عیسائی ظاہرین کو بائی فاظت یوروشلم کی طرف لے جانے کا فریض ادا کرتے ہیں میرے حزیزوں جو کچھ میں نے کہا ہے شاید تم میں سے اکثر لوگ یہ خیال کریں کہ ایسے الفاظ ادا کر کے میں نے مسلمانوں کے سلطان کی تعریف کی ہے تو ہرگز نہیں قسم یسوع مسیح کی یہ اس حقیقت کا دسویں حصہ ہے جو میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے فلسطین کے مقدس مقامات کا نصرینوں کے ہاتھوں سے نکل کر مسلمانوں کے پاس چلے جانا میری لئے انتہا درجہ کا دکھ کم اور افسوس کا مقام ہے اور میں ان مقامات کے مسلمانوں کے ہاتھوں چلے جانے کے بعد کئی دن تک مسلطہ دوتا رہا ہوں پر میرے آنسوں ان مقامات کو واپس تو نہ را سکتے تھے یہاں تک کہنے کے بعد بشیپ ہیوبرٹ والٹر خاموش ہو گیا تھا شاید وہ گہری سوچوں میں کھو گیا تھا اس موقع پر الفان سوری سے مخاطب کیا محترم بشیپ میں یہ نہیں کہتا کہ جو کچھ آپ نے کہا اس میں مبالغہ عمیزی سے کام لیا گیا ہے یقین ہے جس طرح ہم صلاح الدین کو اپنا بدترین دشمن خیال کرتے ہیں اس سے بڑھ کر کہیں آپ اسے عیسائی دنیا کا دشمن خیال کرتے ہوں گے جو کچھ آپ نے کہا ہے یہ ہمارے لئے تکلیف اور زلط کا باعث ہے کیا میں جان سکتا ہوں کہ آپ نے کن وجوہات کی بنا پر یہ الفاظ صلاح الدین کے لئے استعمال کیے ہیں کیا آپ نے اپنے آنکھوں سے مسلمانوں کے سلطان کو دیکھا ہے الفانسو کے اس سوال پر بشی وارٹر چونکسہ پڑا تھا پھر اس کمرے میں اس کی آواز سنائی دی جو کچھ میں نے دیکھا جو کچھ مجھ پر بیٹی اس کا آحوال میں کچھ اس طرح بیان کر سکتا ہوں کہ ستمبر کے مہینے میں میں یوروشلم پہنچا میں ایک کافلے کی سربراہی کرتے مقامت مقدسہ کی زیارت کے لئے گیا تھا مسلمانوں کے سلطان صلاح الدین کو جب میرے اور میرے کافلے کی آمد کی اطلاع ہوئی تو اس نے مجھے شرف ملاقات بخشا اور مجھے ایک آراستہ اور انتہائی آرام دے محل میں قیام کرنے کی پیشکش کی لیکن میں نے یہ کہہ کر اس کی پیشکش قبول نہ کی کہ ہم لوگ محل زیارت کی لئے یوروشلم گئے تھے اس پر صلاح الدین نے اپنے خدام خوکم دیا کہ میری اور میرے ساتھوں کی اچھی طرح توازو کی جائے اس کے علاوہ صلاح الدین نے مجھے بیش بہا تحائف بھی دیئے جب میری اس سے ملاقات ہوئی تو میری خوش قسمتی مجھے میری فرمائش پر سلیب المسلوبی وہ سلیب بھی دکھائی گئی جس پر حضرت عیسیٰ کو مسلوب کیا گیا تھا کچھ دیر تک میں سلطان صلاح الدین کے پاس بیٹھا رہا اس دوران میں نے سلطان کے ساتھ ریچیڈ کے کردار اور اخلاق کے بارے میں بھی گفتگو کی میں چونکہ ایک عرصہ ریچیڈ کے ساتھ گزرا تھا ریچیڈ سے مجھے کچھ انسیت اور محبت ہی لہٰذا میں نے سلطان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا میری آکر ریچیڈ کا فوج نکتہ نظر سے دنیا میں کوئی ثانی نہیں اور جنت اور سخاوت میں اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے میں نے سلطان سے یہ بھی کہا کہ ریچیڈ مجموعہ صفات ہے اور اگر سلطان کی صفات حمیدہ ریچیڈ کو اور ریچیڈ کی سلطان کو بدید کر دی جائے تو ساری دنیا کو آپ جیسے حکمران میسر نہیں آسکتے ریچیڈ کی تعریف سے سلطان نے خفقی کا احزار نہیں کیا میں نے اس کے مزاج اور اس کے طبیعہ سے اندازہ لگایا کہ وہ بڑا فراختل سلطان ہے میری ساری باتیں اس نے بڑے تحمل سے سنی اس طویل ملاقات کے وقت سلطان نے مجھ سے مطالبہ کیا کہ میں اس سے کوئی تحفہ طلب کرو سلطان کی اس پیشکش پر میں غور کرتا رہا اور ایک دن کی محلت مانگی دوسرے دن میں نے سلطان سے درخواست کی کہ مجھے اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ قبر مسیح پر عبادت کرنے کی اجازت دی جائے میں نے سلطان سے یہ بھی کہا کہ یہ ایک ایسی درخواست ہے جسے خدا بھی خوش ہوگا حیرت کی باتیں میری اس درخواست کو سلطان نے قبول کر لیا اس نے مجھے میرے ساتھیوں کو یوروشلم بیت لہم اور نظارت پر جانے کی اجازت دے دی حالانکہ میری اس درخواست سے صرف چار ماہ بیشتر یونان کے شہنشاہ کے ایک سپیر نے اس قسم کے درخواست مسلمانوں کی سلطان کی خدمت میں پیش کی تھی لیکن وہ مسترد کر دی گئی تھی حیرت کی بات ہے کہ سلطان نے مجھے ریٹیٹ کا ساتھی ہونے کے باوجود بڑی فراخدیل کا مظاہرہ کرتے مقامات مقدسہ کی زیارت کرنے کی اجازت دی بلکہ میری حفاظت کی امدہ انتظامات کیے اور ساتھ ہی ان زیارت کے اخراجات بھی سلطان نے برداشت کیے قصر کے اس کمرے میں بشیب والٹر کے اس کٹکو سے سناٹا چھایا ہوا تھا الفانسو اس کے سالاروں ہی کی نہیں بلکہ دوسرے لوگوں کی بھی گردیں چھکیوی تھی کچھ دیر تک ایسا ہی سما رہا اس کے بعد الفانسو نے بشیب والٹر کو پھر مخاطب کیا میرے محترم آپ کا یہ ہمارے پاس آنا ہمارے واسے خوش بختی کی علامت ہے کہ آپ نے فلسطین میں مقدس جنگوں کو اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ آپ کسی ایسی جنگ کا نقشہ ہمارے سامنے پیش کر سکتے ہیں جسے مکمل طور پر آپ نے دیکھا ہو اور سب سے زیادہ اس سے متاثر ہوئے ہوں اس پر بشیب والٹر نے کوئی سوچا اس کے بعد اس نے کہنا شروع کیا میں سب سے زیادہ مسلمانوں کے ساتھ ارسوب کی جنگ سے متاثر ہوا پورے یورپ کی قوت ایک طرف تھی وہ سلطان صلاح الدین کا مختصی سا لشکر ایک طرف جی غالباً ستمبر کی صبح کا وقت تھا جب مسلمانوں سے یورپی قوتوں کا ٹکرا ہوا سب سے پہلے ترکوں نے حملہ کیا اس جنگ سے پہلے ترک وقتن فوقتن ہمارے لشکر پر شبخون مارتے رہے تھے لہٰذا ہمارے لشکر کو بھی یہ علم تھا کہ دشمن کہ ہی نہ کہیں ان کا راستہ روک کر فیصلہ کل جنگ ضرور کرے گا پھر یورپ کی ساری قوتوں نے دیکھا میں نے بھی ان قوتوں کے اندر تھا لہٰذا میں نے بھی دیکھا کہ ترک اپنی فوج کو ترطیب دے کر ہمارے سامنے آئے ان کے حملوں کی وجہ سے ہمارے جبان پہلے ہی چاکو چوبان تھے رچیڈ کو جنگ کا بڑا وسیع تجربہ تھا ترکوں کا مقابلہ کرنے کے اس نے ایک نئی طرح سے اپنے لشکر کو ترطیب دیا رچیڈ کا اندازہ تھا کہ ہمارے لشکری بہتنی لشکری شمار کی جا سکتے ہیں اور وہ صد کے دل سے خدا پر توقع کرتے ہیں لیکن انہوں نے میرے سارے خیالات کو تبدیل کر کر دیا اس روز جنگ ہوئی سب سے آگیا ٹیمپلر تھے ان کے پیچھ انگلیستان کا لشکر فرانسیسی چوتھی صف میں نارمن اس کے بعد ہاسپٹل اور آخر صف میں چیدہ چیدہ نائٹ ہمارے لشکر اور صلاح الدین کے لشکر سمندر کے کنارے صف بستا تھے سمندر کے پرے جو پہاڑیاں تھی ان کے لئے بانے کاؤنٹ ہنڈری اور شیمپن کر رہا تھا سب سے آخر میں احواز کھڑے تھے سامان رست کی گاڑیاں ہماری فوج اور سمندر کے دنیانی علاقے میں تاکہ وہ ترکوں کے حملوں سے محفوظ رہ سکے معزز سامین حضرات یہ داستہ نہ بھی جاری ہے بکیہ واقعات اگلی قسمیں دیکھتے رہیے اردو کلاسی اللہ حافظ